اسلام علیکم تو یہ میری نیو ٹو می دوہزار سولہ کی کرولا ون پوائنٹ تری جی ایل آئی آٹوماتک ہے یہ پچھلے ہفتے میں نے لی ہے اور لینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے کچھ گاڑیاں بیچ دی ہیں تو اس کے بعد کچھ گاڑیوں کی ضرورت تھی مدب آپ میں سے جو لوگ کچھ عرصے کے بادشاہ دیکھ رہے ہیں تو میری پاس جو ایک عدد گرینڈے تھی دوہزار اٹھارہ کی وہ میں نے بیچ دی پھر میرے پاس ایک عدد کیا اس سے کہتے ہیں دوہزار چودہ کی ٹیوٹا پاس سے ہو تھی میں نے وہ بیچ دی اور ایک دوہزار پانچ کی ہونڈا سوک تھی تو وہ بھی بیچ دی میں نے کچھ گاڑیاں خریدی ہیں کیونکہ اب اسی خالی جگہ کو پورتو کرنا تھا تو یہ ان میں سے ایک گاڑی ہے باقی گاڑیاں بھی آپ نے ساتھ شیئر کروں گا بلاک کلر ہے 2016 ہے اور اس کا جو بڑی وہ مشہور چیز ہے کہ یہ نئی چابی والی گاڑی ہے تو یہ نئی چابی والی گاڑی ہے بسی لی اموبلائزر والی چابی کے ساتھ یہ گاڑی ہے اور ایک جاننے والے تھے ان کے پاس یہ گاڑی کافی ٹائم سے تو ان سے میں نے یہ گاڑی لی ہے دیکھتے ہیں اس گاڑی کی کیا کہانی ہے اگر آج ہیں آپ لوگ تو اس کے میں آپ کو بتایتا ہوں ایک یہ والا فینڈر اس کا پینٹ ہوا ہوا ہے اور ایک اس کا یہ والا فینڈر پینٹ ہوا ہے اس کے لاؤ پوری گاڑی اریجنل ہے اگر اندر سے بھی ہم گاڑی دیکھتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی گندی ضرور ہوئی بھی یہ گاڑی لگنا آپ دیکھیں گاڑی کو تو اوورال ایک اچھے کنڈیشن میں انڈرویڈ کا پینل اس میں لگاوا ہے بیک کامرا اس میں نہیں تھا وہ میں نے لگوا دیا اس کے علاوہ سیٹ کورز اس میں پراپر سٹیچ والے نئے سیٹ کورز دلے میں ہیں سٹیرنگ کور یہ بڑا جو مجھے پرسنلی پسند ہے سٹیچ والا جو سٹیرنگ کور لگاتے ہیں وہ لگاوا ہے میں آپ کو اور اس لڑی کا دکھاتا ہوں اگر ہم اس کا بونرڈ بھی ماں کھول کر دکھا دیو تو یہ اندر کی کہانی ہے جس کے اندر آپ کے پاس ساف ستھرا یہ گاڑی ساف ہی ہے مطلب کو اتنی زیادہ گندی ہے نہیں انٹیریر سے تھوڑی ضرور گندی ہوئی بھی کہ میں نے اس لڑی کا گرہ لگا تو اس کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ تھوڑی فیڈرک لائنز آئی بھی ہیں اس کا کچھ کر نہیں سکتے ہیں ڈاک کلر ہے آپ کو اٹھری سا 재�نیز ہے کہ یہ تھوڑے بہت آ جاتی ہے آپ یہ اپر ڈکی در نہیں آئی ہے اگر ہم اسکے دکھی بھی کھول کر دیکھیں تو تو تھوڑی سا دکھی گندی ضرور ہے لیکن تمام جو آئی موضوع بھی اس کیشار باکر اب ایک ٹیز ویف لیتے ہیں گاڑی کی اب ایک ٹیز ویف لے لیتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں گاڑی کے چلنے کے بارے میں کچھ مزید کہانیاں جی سا ہم ڈرائیونگ در کرولا ون تینگ جو کہ یہ گاڑی اچھی نہیں ہے وہ فیول اکانومی انلائک در کامن بلیف کہ چھوٹے انجن والی گاڑی اچھی فیول اکانومی دیتی ہے یہ گاڑی تقریباً کوئی آپ کو دیتی ہے ساڑھے آٹھ اور نو کے آس پاس اس کے برقس جو اس کے اندر 1.6 والی ہے یا جو اس کے اندر 1.8 والی کرولا آتی ہے اسی باڈی ٹائپ کے اندر وہ بہت بہتر ایوریج آپ کو دیتی ہے اس گاڑی کے مقابلے میں تو that is there اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں پارٹس اگرہ کی ریلائیبیلیٹی کی تو وہ کرولا کی ریلائیبیلیٹی اور پارٹس اگرہ پہ کوئی question نہیں ہے پھر ہم بات کرتے ہیں اگر اس کے اوپر کہ یہ گاڑی جو ہے آپ کو پرائس دوہزار سولہ کی گاڑی ہے سمی پر دو سال پہلے بھی دوہزار سولہ کی گاڑی رہ چکی ہے دوہزار اکس میں میں نے وہ گاڑی بیچی تھی اور اس وقت میں نے میرے خیال تھے کوئی ساڑھے چوبیس لاکھ روپے کی شارج وہ گاڑی بیچی تھی آج دو سال کے اندر اور جو ہے جو ہے دوہزار سولہ کی گاڑی دوہزار سولہ کی گاڑی آج یہی گاڑی جو ہے سپنٹس لاکھ روپے کی اسپاس ہو چکی ہے اور اور اسی طرح کیا ہے لوگ کہ وہ دیلر ہے وہ کمار ہے بسیقی جس بندے نے دو سال اس گھاڑی کو چلایا ہے اصل بیسے تو وہ کما کے جا رہے ہیں کیونکہ اس بندے نے ہر کوشی کو پتا ہوتا ہے دس لاکھ روپے کا جو میجر چنک ہے وہ تو اس بندے نے کماری ہے جس نے دو سال اس گھاڑی کو رکھا ہے لیکن کرولا ہے تو ریسل اس کی زیادہ اچھی ہے کمپرد تو انیتھنگ ایلس آن در روڈ اور گاڑی کے آپ درائیو اگرہ دیکھیں کمپرد دیکھیں تو آج کل کے مارکر میں جو آپ کو پیسوں میں کیا مل رہا ہے اس حساب سے کہ آپ دیکھیں تو بہت اچھی ہے اس کے بیری دیسنٹ پروپزیشن آف ایک کار ان ٹرمز آف ایک کار ایک کسی دونسید ہے کہ آپ کے پاس اس کا جو فکیول ایکانومی ہے وہ تھوڑی سی آپ کو ہیوی ضرور پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ اس گاڑی کے اوپر مطلب کہیں بھی بھی چلے جائیں ہر طرح کے ٹرین کو یہ گاڑی پاکستان میں ہینڈل کر سکتی ہے کسی بھی طرح کی روڈ پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں انیس سو چھے آسرڈ پہ پہلی دوہ کارولا بنی تھی تب سے اب تک میں کوئی اس کی بارہ جنریشن آ چکی ہیں پاکستان میں یہ والا جو گیارویں جنریشن ہے یہ ابھی تک چل رہی ہے جو کہ دوہزہ چودہ میں بسکلی راونچ ہوئی تھی اور ابھی تک انہوں نے اپریڈ نہیں کیا اس کی جنریشن لیکن اگر آپ دیکھیں تو کچھ گاڑیوں کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ پاپیولر گاڑی جو وہ کارولا ہے کوئی پچاس ملین گاڑی ابھی تک یہ بیچ چکے ہیں پچھلے پچاس سالوں سے کم کی اس کی جو ہے دیہارن ہے پچاس ساٹھ سال سے کم گا اس کا پروڈکشن ٹائم ہے اور اس کے اندر یہ پچاس ملین گاڑی بیچ چکے ہیں تو دنیا کی ایک کومن ترین گاڑی ہے ریلائیبل ہے میرکینکلی ہر جگہ سے بن سکتی ہے رگڑ گاڑی ہے کمپوٹیبل گاڑی ہے ایریٹھنگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی کرولا لینے کے اوپر ہوتے کہ یہاں سے یہ میں لیکن پاکستان کے اندر کلٹس مہران و کرولا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے یہ گاڑیاں نہ رکھی کہ یہ ہے تو یہ میری جی ایل آئی آٹو ہے دوہزار سولہ کی کیسی لگی آپ کو آپ کو مینٹس میں ضرور پر دائیے گا اپنے اور اپنے گھرالوں کا خیال رکھے گا اگر دور تک کے لئے کیامرامن شارلی مروبنگ ساتھ امار رشید بام ویلز poverty چی اور ایسا نبود موسیقی